بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں شمشاد مانگٹ ہٹ سٹوری کے ساتھ اور ایک دفعہ پھر جو ہمارے شہید دوست ہیں جناب خالد خاجہ صاحب ان کے بیٹے یہ آج تک پہلے ٹی وی پہ نہیں آئے خزیفہ خالد صاحب ان سے بھی بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان پہ فرقہ واریت کا بھی الزام تھا اور ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ لال مسجد جو آپریشن ہوا تھا درپردہ ان میں اس کا کیا کردار تھا اور پھر ان پہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اسرائیل سے ت علاقات استوار کرنے کے لیے اس کے لیے بھی وہ بیک ڈور ڈیپلومیسی کے تحت کام کر رہے تھے اس میں سچ کیا ہے ہم جانیں گے حزیفہ خالد صاحب سے حزیفہ یہ بتائیے گا کہ جناب خالد خاجہ صاحب پہ یہ الزام تھا کہ ایک تو لال مسجد کا آپریشن جو ہے جتنا خون خوابہ ہوا کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا اب کیا کہتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہیں لال مسجد کا واقعہ ہے اس میں میرے والد صاحب کی بہت کوششیں اور کابششیں شامل ہیں جس میں کہ انہوں وہ بہت ہی ایک نرم دل اور بہت ہی انسانی ہمدردی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اس کے لیے غازی صاحب جو تھے غازی رشید شہید ان کی ساتھ ان کا تعلق بہت گہرا تھا یعنی کہ جو مسنگ پیپل جو اسوسییشن انہوں نے سٹارٹ کی وہ غازی صاحب کے ساتھ مل کے یعنی صرف انسانی ہمدردی کے جو ہے جذبہ ان کے اندر بھرپور تھا اس کے لیے انہوں نے مل کے اس میں بڑا کام کیا اور جب لال مسجد کا بھی محاصرہ ہوا تو یہ لوگ بہت اکھٹے تھے اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح ادھر جو ہے اتنی جانوں کا ہے وہ زیاد نہ ہو کسی طرح اور ان کا جو مثال سی کردار تھا اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو چکا تھا کیونکہ ان کی جو کیو لی کے جو شجاعت برادران تھے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات مکمل ہو چکے تھے جبکہ ان کو جھوٹے مقدمات کی اوپر گھر سے اور دو دفعہ ہوا کیا ایک دفعہ فجر کی نماز پہ جا رہے تھے اور ہوا کر لیا گیا اور دوسری دفعہ گھر کے باہر کوئی سینکڑوں کی دادات میں یعنی کہ ہم نے دروازہ کھولا تو باہر فوجی پولیس ہی پولیس اور ان کو گھر سے لے کے چلے گئے اور ان کے پاس جھوٹے مقدمات خالد خواجہ صاحب کی اوپر ایک دفعہ دو دھائی مہینے رہے وہ یہی لال مسجد کی محاصرہ کے دور میں اور ایک دفعہ پانچ مہینے کے کچھ عرصہ طویل وہ ادھر جھو مقدمات کی وجہ سے خالد خواجہ صاحب جو ہیں وہ عبد الرشید غازی کو پرموٹ کر رہے تھے ریاست کے اندر ریاست بنانے پہ یا ان کو مسالیت کی طرف لے کے آ رہے تھے دیکھیں اس میں بہت چیزیں لال مسجد کے دور پہ غلط پورٹریے گئے گئے جو میڈیا ہمیں دکھاتا تھا ہم اسی کو ایکسیپٹ کرتے تھے وہ ان کو جو ہے بڑا یعنی کہ غلط طریقے سے پورٹریے کیا گیا برحال اس میں جو والے صاحب نے کوشش کی کہ کسی طرح اس مسئلے کو ختم کیا جائے لیکن ان کو وہاں پہ دہویل میں لے لیا گیا اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے ورنہ تو ہمیں بہت اچھی امید تھی کہ یہ محاصرہ ختم ہو گیا اور یہ بات ڈائلوگ کے تھو امن اس کے اندر ہو جاتا تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ والے صاحب کل لال مسجد میں یعنی کہ بہت قلیدی کردار تھا جس میں کہ وہ اس مسئلے کو ختم کروانا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے آخر میں جو ان کا نماز جنازہ دا کیا گیا وہ مولانا عبدالعزیز نے خود آکے اپنی سربراہی میں اور خود پڑھایا اور ان کے لئے دعا کی اور ان کو میں خود ریسیف کرنے گیا ان کے گھر سے لے کے اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ والے صاحب کے بہت زیادہ یعنی کہ کعوشیں ہیں اور انہوں نے لال مسجد کے طالبات کے لئے بہت کام کیا اور بچے جو ہیں وہ غادی رشید صاحب کو اور والے صاحب کو یعنی کہ ایک برابر اپنے لئے سمجھا کرتے تھے جب چودری شجاعت صاحب کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے تو اس وقت خالق خاجہ صاحب بھی ساتھ تھے اس وقت تھے لیکن ابھی مذاکرات اپنے ان پروسس تھے اور ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے اور بہت اچھی امید تھی کہ کیونکہ حکومت تے وقت اس میں شامل ہو رہی تھی اور اس میں ان کا کوئی نہ کوئی مذاکرات آخر تک پہنچنے کی بہت اچھی امید تھی لیکن جبکہ حکومت کو شاید ان کا ارادہ کچھ اور تھا اور وہ دیکھ رہے تھے گھڑ بڑ کیسے ہوئی؟ بہت اچھے چانسز تھے اور بہت تھی معاملات جو ہے پوزیٹیوٹی کی طرف اور ایک بہت خوشائند معاملات بننے کو جا رہے تھے جس میں کہ جو ان کا کردار تھا جو کچھ قوتی تھی جو کہ سازشی قوتیں تھی اور وہ جو کہ نہیں چاہتی تھی کہ امن قائم ہو اور اس نے انہوں کی زور سے ان کو ہوا کر کے ان کو پکچرز ہٹا لیا گیا۔ امن میر نے کیوں الزام لگایا کہ جی لال مسجد کے ساری کارستانی میں خواجہ صاحب کا ہاتھ ہے؟ جو میڈیا ہے اس نے ہمیشہ سے کچھ جگہوں میں جس طرح کہ ابھی شامعود قریشی صاحب نے ڈی پاکٹس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور بہت ساری عوام کو جو ہے مزگائیڈ کیا جاتے ہیں اور ان کو سچائی کو چھپانے کے لیے جو ہے اس طرح کے جو ہے میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ وہ اس طرح کے میسج کنوے کرتے ہیں جو کہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کے میرے والد صاحب کا جنازہ پڑھانے کا کیا مقصد ہے اور کیا مطلب ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ جن کے لوگ چلے گئے جن کا بھائی چلا گیا جن کی فیملی چلے گئی وہ اگر والد صاحب کو جنازہ پڑھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی ساتھ کندے سے کندے ملا کے جڑا ہوا تھا تو یہ ایک سرسر جھوٹا الزام تھا اور اللہ پوچھے گا حمد میر کو اور انہوں نے ہمیں جو اس یدیم کروایا ہمارے والد صاحب کو ہمار ہشتہ صفت بندہ یعنی صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے اتنا یعنی کہ ان کے اندر انسانیت کے لئے درد بھارا تھا ان کے دل عزیفہ دوسرا آپ کے والد صاحب پہ یہ بھی الزام لگا اسی نے حمد میر نے لگایا کہ جی وہ فرقہ وار کے واریت پھیلانے میں بڑے آگے آگے ہیں اور قادیانی ہیں یہ کیا تھا سر میں اس کے جواب میں تو مجھے واقعہ تن ہسی آتی ہے یعنی کہ ہم لوگ کی گھرانہ ہم لوگ کی فیملی وہ ہے کہ جو بچپن سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم دین اسلام کی اوپر جو ہیں ہماری فطرت ہے اور دین اسلام کی اوپر ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے یعنی کہ بچپن میں کہاں میں ایک چھوٹا صاحب کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اس نے مجھے بولا کہ میں نے یعنی ایدھر کوئی بریلویوں کی مسجد ہے کوئی تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے یہ تو سب یعنی کہ ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں یہ تو آپ سامنے والی مسجد میں جا رہو یہ تو جو ہے اہل حدیث ہوگی ہیں شاید میں کہاں ہم تو ادھر ہی نواز پڑھتے ہیں کہتے ہیں آپ کا فرقہ کیا ہے میں کہاں مجھے تو پتہ نہیں ہے مسلمانی کا پتہ ہے مجھے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ پھر بریلوی ہو تو انہوں نے یعنی کہ ہمیں گھر والوں نے کبھی سکھایا ہی نہیں کہ ہم اسلام اور مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرے فرقے کے اندر ہیں ان کے اوپر ایک والد صاحب کے اوپر جب جھوٹے مقدمات بنائے جب ان کو ہوا کیا گیا ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے فرقہ واریت کا مٹیل ادھر اس آہ یعنی پھیلایا اور یہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا کیونکہ میرے والد صاحب یعنی ایک نبی اور ایک رسول کے پیروکار تھے اور اس میں وہ ہر فرقہ واریت کو جو ہے اس کو لوگوں کو بھی اس سے منع فرماتے ہیں کہ یعنی جو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں ہمارا یہی ایک فرقہ ہے اور ہم مسلمان ہیں بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے یہی ہماری تعلیم ہے آپ اپنے والد صاحب سے بہت اٹیج تھے کوئی ان کا یادگار واقعہ سنائے جو روح پرور ہو جس سے ایمان تازہ ایک کردار ایسا تھا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اس وجہ سے نہیں لیکن ان کی پرسنیلٹی جس طرح کہ وہ معاملات میں یعنی چیزوں کو ہینڈل کر لیا کرتے تھے وہ یعنی بہت امپریسیف پرسنیلٹی تھی ان کی اور جس طرح کہ یہ واقعہ تھا کہ وہ انسانیت کے لیے جو ہے اپنا آخری سفر انہوں نے کیا موت سے ان کو کوئی ڈر نہیں تھا اور وہ اس سفر پر نکلے اور شہادت کا ان کو شوق تھا اور وہ یعنی کہ جو ادھر بے شمار جانے ضائع ہو رہی تھی جو ڈرون اٹیکس میں اور ادھر سے جو خودکش بمبار کیونکہ ادھر سے تو ریٹیلیشن پشتون کی ہو رہی تھی تو اس واقعے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں نے ان کو ایمان کی قوت سے سرشار رکھا تھا کہ انہوں نے جا کے اپنے آپ کو پیش پیش کیا اور ان کو جہاں کے اس چیز کا حملوں کو ڈر تھا کہ اگر آپ اس مشن پر جائیں گے اور اس سلسلی مشن پر آپ کا مقصد تو بہت عظیم ہے لیکن اگر آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ بہت سارے سادشی ناصر ہیں ہمارے جو سارے قبائلی علاقات جات ہیں تو اس میں آپ کو جان سے بھی ہاتھو بیٹھنا پڑ سکتا ہے لیکن وہ انسانیت کا سوچتے تھے وہ اپنا نہیں سوچتے تھے اور ان کا جو ہے مشن جو ہے انہوں نے اپنی جان دے کے جو ہے اس کو سکسیسفل اور اکمپلش کیا ہے اور جس طرح عظیفہ آپ کے والد صاحب کو شہادت کا شوق تھا تو آپ بھائیوں میں سے بھی کوئی آرمی میں ہے یا انہوں نے آپ لوگوں کے اندر بھی یہ شوق جو ہے شفٹ کیا ہو جی والد صاحب جو ہے خود فوج میں تھے لیکن بس وہ فوج کی طرف ہمیں انہوں نے راغب نہیں کیا اس اچھی بات ہے اور وہ فوج کے کچھ فوج کے لیے وہ بہت یعنی کہ جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تو اس کے بعد ان کا فوج کا رجحان اس طرح نہیں رہا جس طرح جب وہ خود فوج میں تھے تب تو اب آپ کا اور آپ کے بھائی اسامہ وہ کیا آپ کا شگول ہے کیا کام کرتے ہیں ہم لوگ جی کاروباری طبقے سے ہیں اور ہم لوگ ریل اسٹیٹ بزنس سے ہیں اور میں خود ابھی کچھ دس سال کے بعد امراض سے واپس آیا ہوں اور ہم لوگا ادھر بھی ریل اسٹیٹ کا ہی کاروبار ہے اور اگر آپ جیسے سوال کرے تھے میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو کہ ماشاءاللہ اس کو جامع شہادت نوش کیا وہ ماشاءاللہ بڑا دینی رجحان تھا اس کا اور قرآن کا کافی اس نے حفظ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں بھی بہت محنت کی دین اسلام کے لیے اور جب کہ یہ سارا مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کا ایک جہاد ہمارے ہی علاقوں میں چل رہا تھا تو اس دور میں اس نے کیا نام تھا اس بھائی کا جو شہید ہوئے اور کہاں شہید ہوئے لیکن اس کا مقصد تو تھا یہ وہ یہاں سے افغانستان جائے اور اس نے ٹریننگ بھی لی اور اس کے بعد ہمیں بس آخر میں یہی خبر ملی کہ اس کی ایک ویڈیو آئی جس میں کہ وہ اس کو دفنا رہے تھے اور اس کی مطلب چہرہ اس میں ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے اور وہ نظر آتا ہے کہ اس میں بڑا اتمنان قلب ہے اور وہ یعنی کہ اللہ نے اس کی شہادت قبول کیا ہے ہمیں ایک دنی سکون ہے اور ایک دلی یقین ہے اس چیز کا تو یہ شاید میرے خیال ہے کہ قبائلی علاقے یا افغانستان کے قریب کہیں کوئی جگہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آئے ہیں بس ہمارا ایک جو ہے کلیم جو عمراند خان کی حکومت سے اور حکومت وقت اور فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے جن کو کہ اس نے لگا رہا ہے اور اس نے ہمیشہ سے اپنی جو حمد میر نے اپنی جو اس کے تیور ہیں کہ اس نے ہماری قوم کو قوم سے لڑانے کا اپنا طریقہ رکھا ہے تو اس کو سبق عموز اس کا نتیجہ ملنا چاہیے اور اس نے جو ہے جنہی میرے والد صاحب کے اوپر جس طرح کے الزامات لگا ہے جو کہ سرسر جھوٹے ثابت ہوئے جس کے لئے میرے بھائی نے چیلنج بھی کیا ہے اور میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں اس میں کہ وہ کسی بھی میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم میں آئیں اور ہمارے سامنے پیش ہوئیں اور ایک بھی الزام اگر سچ ثابت ہوتا ہے تو ہم ان سے اپنے معاملات رفع دفع کرنے کو تیار ہیں مگر ان کے سارے معاملات جھوٹے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنی سیف سائٹ کرنے کے لئے یہ سارے ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں اور ہم لوگوں کو بہت امید تھی کہ حکومت وقت جو ہے امران خان چونکہ والد صاحب کے بہت قریبی بھی تھے اور وہ بھی ہم شور کے سچائی جانتے ہیں اور وہ ان کی ہے ہی تحریک انصاف دلانا ہی ان کی خاصیت ہے تو وہ اس میں برچڑ کا ہمارا ساتھ دیں اور اس ملک کو ہم نے صاف کرنے اور ملک کے صاف کرنے اور اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور ہم نے بہت انتظار کیا ہے اور اس حکومت سے ہمیں بہت امید ہیں تو ہمیں شرمنہ نہ کیا جائے ہمیں انصاف دلا جائے ہمیں ان سے کوئی کینا نہیں ہے لیکن ہم جو ہے یعنی کہ ایک ایک کسی پلیٹ فارم پہ ان کے ساتھ نیوٹل اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کا حق حل حاصل کرنا چاہتے ہیں حضیفہ خالد خاجہ صاحب کی حضیفہ صاحب پہلی دفعہ ٹی وی پہ انٹرویو دیا ہے حضیفہ خالد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی وہ حقیقت بیان کر رہے تھے کہ ان کو انصاف چاہیے وزیراعظم عمران خان چونکہ تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں وزیراعظم پاکستان ہے لہذا ان سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے آرمی چیف سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے لیکن سانحہ لال محجد جو تھا اس کا میں خود گواہ ہوں کہ رات کو جب مذاکرات کامیاب ہو گئے چودری شجاہت حسین نے اعلان بھی کیا کہ ایک اچھی خوشخبری ہے اور مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تو اسی وقت یہ مکرو چہرہ جیو پر نمودار ہوا تھا حامن میر تو اس نے جیو پر آکے ایک نئی قوالی شروع کی کہ مذاکرات تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن پاکستان کو امریکہ کو جواب دے ہونا ہوگا امریکہ کو جواب دینا پڑے گا کہ ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا حامن میر نے یہاں تک کہہ دیا کہ پرویز مشرف نے لال مسجد کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہیں تو جب یہ قوالی انہوں نے جیوز نے شروع کی حامن میر اس میں پیش پیش تھے تو اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ لال مسجد کے خلاف آپریشن ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ نیٹ پہ جائیں وہاں سے دیکھ لیں کہ وہ صلاح ہونے کے بعد وہاں پہ آپریشن کب شروع ہوا تھا تو یہ مکرو چہرہ ہے جو میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک فیراؤن ہے اور فیراؤن کے چونکہ ڈانڈے یہ طاقت کہاں سے لیتا ہے یہ میرے بھائی عسامہ نے بھی بتایا آپ کو حزیفہ نے بھی بتایا کہ اس کے پیچھے طاقت کیا اس کے پیچھے کرشن لال بھی ہے کلبوشن بھی ہے نریندر مودی بھی ہے اور را کے علاوہ اس کے پیچھے موساد بھی ہے اور سی اے یہ بھی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ